بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک آج کی عام مسائل میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہتا ہے کیا مصیبت کبھی تو اس کو بن کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو تھی تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا کہتا فیضا فرفت فانسا ویلا ربی آپ کو نکبر گلاس گلاس کے لئے یہ گلاس ہے اس میں بھی یہ کچھ فانی تھوڑا سا ہے یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو آپ کوئی کترہ رہ گئے دیکھ لیا آپ اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شئے باقی نہ رہے تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو تو دل کو ایسے فارغ کرتا اور یہ مطالبہ بتا ہے اپنے حبیب سے فیضا فرخت فانسا ویلا ربی کا فرخت تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو گیا نہ دنیا تھی نہ چیزیں تھی نہ بیویاں تھی نہ اولاد تھی سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کیا تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا انسانیت کی ہدایت جس طرح آپ روتے تھے قڑھتے تھے لَعَلَّكَ بَاخِيَ النَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِيَ تو میں اس رب کی قربان ہوں کہتا میرے حبیب غم کھا انسانیت کا جتنا کھانا کھا جب میرے پاس آیا کر تو وہ بھی نکال دیا کر بس تو اور میں بس تو اور میں اور کوئی نہیں ہوں ایسے تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن جو پڑھتے ہیں ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ایسا اس میں گلدستہ پڑا ہو ایسا ٹیبل ہو ایسا صوفہ ہو ایسی میز ہو میرا کپڑا ایسا ہو آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو دفتر ایسا ہو میرا رب بھی تو کہتا ہے ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو یبنا آدم کم تتزین لن ناس فحل تزین تلی اجلی میرا بندہ تو لوگوں کے لئے کتنا بند سمر کے نکلتا ہے ابھی میرے لئے بھی تو بند سمر گئے میں آنے لگا تو میں نے کپڑے بند گیا میں اگر پونی کپڑ میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا آپ نے تاریخ جمیل کو سننا تھا نہ کہ اس کے کپڑوں کو لیکن آدمی کے اللہ شور مہتا ہے بھئی لوگوں کے اسے ملنا ہے ساتھ سے ترے کپڑے پہن کیا ہوں تو اللہ یہ گلہ کر رکھ میرا بندہ میری بندی لوگوں کے لئے تو اتنا بنتا سمر اگر میرے لئے بھی تو بند سمر گئے اچھا میں بڑا حیرام پتہ پتہ میرے رب کی تصویح اور نماز پڑتا ہے ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے سجدوں میں پڑے اللہ ہم سب سے ہٹ کر کہتا ہے تو سجدہ کر تیرے سجدے مجھو خوشی ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ہوتی جب تُو دھرتی پہ سر رکھ نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ دو بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں تھی اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑ پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے لیکن دو باتیں اگر آپ سیکھ لیں کر لیں مرد عورت تو دین سرہ قبول میں آ جائے گا ایک نماز زندہ ہو جائے اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائے اچھے اخلاق